بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھی اور عملان خان صاحب کے ساتھی ایک ہو گئے ہیں سواللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق مبارک میں سب ہی ایک ہو گئے ہیں وہ جو پیز بک پہ لڑتے تھے آپس میں اور وہ رکی نہیں پاتے تھے گالم گلو چلٹی سیدھ باتیں ایک دوسرے کو سنانا ایک دوسرے کو تند کرنا ایک دوسرے کے آنکوں میں امگلی ڈالنا یہ چیزیں ختم ہو گئے رسول اللہ علیہ وسلم کی عشق کی جب بات آئی تو پارٹیاں ختم ساری اپنی فرقے ختم ساری باتیں ختم کمیونٹیز ختم سب ایک مسلمان رسول اللہ علیہ وسلم کے محبت پر اکرکٹے ہو جاتے ہیں آپ فیس بک کولے آپ کو مز آئے گا آپ کو درود شریف دیکھنے کو ملے گا آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کے شان پر پوسٹس دیکھنے کو ملیں گے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنِّ نِسَاءُ حُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ غَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ حُلِقْتَ كَمَاتَ شَاءُ ار کوئی بولتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہم کو اپنی جان مال عزت آبرو ماں باب بائی بین بیوی بچے سب سے زیادہ عزیز سی لا يؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہم والدهی وولدهی وناسی اجمعین اور ہم یہ برداشت کر بھی نہیں سکتے مجھ پہ بات کریں میرے اب مبو پہ بات کریں بیوی بچوں پہ بات کریں برداشت ہو سکتا ہے مجھے گالیاں دیں برداشت ہو سکتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم پہ کوئی حرب بھی آئے یہ برداشت نہیں ہو سکتا اب ہم کو کرنا کیا چاہیے جو بھی لوگ کوئی بھی حرف لے کے آتی رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تو ہم کو کیا کرنا چاہیے بجائے اس کے ہم توڑ پور کریں اور اپنی ملک میں توڑ پور کریں اپنی علاقے میں توڑ پور کریں ایسا نہ کریں سارے ان کی پروڈکس کا بائیکارٹ کریں تاکہ ان کو تکلیف پہنچیں تکلیف ان کو کیسے پہنچتا ہے مال سے تکلیف پہنچتا ہے جیسے ہم بائیکارٹ کریں گے ان کا مال کا خسارہ ہوگا ان کو تکلیف ہوگی پھر ان کو پتہ چلے گا کہ مسلمان کو تکلیف ہم نے پہنچائے اس وجہ سے ہم کو یہ تکلیف پہنچی ہے ایک بندی کا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو اس کی زندگی کا کوئی فائدہ کوئی مقصد نہیں اگر میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو نہ میرا اسلام کسی کام کا نہ میں مسلمان نہ میری احساسی کسی کام کی نہ میرے کاروبار کسی کام کی نہ میرے رشتی کسی کام کی سب سے اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جتنی بھی میری ویورز ہیں جتنی بھی مسلمان بھائی ہیں سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہر ایک بندہ چوبیس گھنٹے میں کم از کم سو مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف ضرور بیجے اور جو لوگ اس سے زیادہ بیج سکتے کوشش کرے کہ ایک ہزار مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ضرور بیجیں میری اتنی حیثیت ہی نہیں نہ میرے پاس ایسی علپاس ہے میں تو صحیح بول بھی نہیں سکتا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں کوئی بھی بات کروں جو ان کے شان کے مطابق ہو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو دل سے معاپی چاہتا ہوں کیونکہ انوان بہت ہی دل سے بیان کرنے والا تھا اور میرے پاس اتنی پروپر الفاز مجھے ملی نہیں ویڈیو دیکھنے کیا شکریہ اللہ حافظ